اللہ کی نبی صلی اللہ وسلم اللہ وسلم کی مانگی ہوئی دوسرے کی بعض سنات کے سسلے میں کلام ہیں لیکن سب سے زیادہ جس دعا کے بارے میں وہ یہی دعا ہے جو اللہ کی نبی صلی اللہ وسلم نے یہ بھی فرما کر کہ جو ہے رکنِ امانی سے لے کر حجرِ اسود تک ستر ہزار فرشتے ہر وقت متعین رہتے ہیں جو تواف کرنے والوں کی دعاوں پر آمین کہتے ہیں ان کی ڈیوٹی بدلتی رہتی ہے اللہ کی نبی نے فرمایا ہے اس موقع پر اللہ ہماری دنیا بھی اچھی کیجئے اور آخرت بھی اچھی کیجئے اور ہمیں دو زکی آگ سے پہلے دنیا اچھی کیجئے فرمایا دعا مانگی حضرت عباس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لارے لئے چچا ہے ایک مرتبہ حاضر ہوئے خدمت احمدس میں عرض کیا ہے نبی اللہ مجھے سب سے اچھی دعا سکھا دیجئے اور ایسی اچھی دعا سکھا دیجئے کہ جس سے اچھی دعا آپ نے کسی کو سکھائی نہ ہو آپ نے دعا بتائی ہے میرے چچا یہ دعا مانگو سب سے اچھی دعا جو کسی کو سکھائی نہ ہو اللہ کے نبی نے بتائی تو یہ دعا بتائی ایک دوسری دیور بھائیت میں ہے اے اللہ میں دنیا اور آخرت کی آفیت پہلے دنیا کی آفیت پھر آخرت کی آفیت دنیا اچھی ہوگی یہی سے تو دنیا کمانے کے لئے اگر کھیتی اچھی نہیں ہوگی تو کمائی کیسے اچھی ہوگی ایک دفعہ حضرت محاذ رضی اللہ عنہ سے آپ نے فرمایا محاذ سنو بڑی محبت سے فرمایا سنو ازان اور جمع تکمیر کے درمیان کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے ازان کے بعد مسجد میں آ کر دعا کرے آدمی تو دعا زفر تو حضرت محاذ رضی اللہ عنہ نے پوچھا ہے نبی اللہ میں کون سی دعا مانگل اس وقت جب دعا ضرور قبول ہوتی ہے تو آپ نے فرمایا دنیا اور آخرت کی آفیت مانگے کرو تو یہ قرآن بھی دنیا اور آخرت کی آفیت اور فلا کا دارمدار ہے اس لئے کہ یہ متقی آدمی کے لئے صرف آخرتی میں نہیں ہیں تقویے کے جو فائدے دنیا میں ہیں اللہ تعالیٰ اس کے لئے راستے کھول دیتے ہیں جو اللہ سے ڈرتا ہے اور تقویہ اختیاب تقی بن جاتا ہے اللہ اس کو ایسی جگہ سے رضی دیتے ہیں جہاں سے گمان اللہ تعالیٰ آسانی کی زندگی عطا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ عزت کی زندگی عطا فرماتے ہیں تقویے کے جاتے ہیں اور یہ تقیہ کا سلیبس اور تقویے کی سرائیت پیدا کرنا ہے جو ہے تقویے کوالیفیکیشن کیسے حاصل کرے اس کے لئے قرآن مجد مگر یہ اتنی سب کچھ نعمت کیسی بڑی سے بڑی نعمت ہو اور قیمتی کسی کے پاس نعمت ہو اگر اس نعمت کی قدردانی نہیں ہے صحیح استعمال اسے نہیں آتا استعمال اسے نہیں کر رہا ہے جیسے قطایا گیا ہے اس کو تو ظاہر ہے کچھ فائدہ نہیں ناخلب بیٹے اور اولاد اور بچھوٹے بڑے سے بڑی چیز کو دے دیں اچھے سے اچھا روزگار بنا کر دے دیں بڑی بڑی وزنسیں اور کمپنیاں بنا کر دے دیں بڑے بڑے محل اور کھوٹیاں بنا کر دے دیں لیکن وہ کیا کرتے ہیں جو شرابی جوہاری اس میں ظہر افتہ رفتہ بیج دیتے ہیں اور کھو دیتے ہیں کتنے ایسے لوگ ہیں باپ نے اسے بہشات کے برابر اسے بٹھا دیا اور بعد میں معلوم ہوا ہے کہ وہ بھیک مانگ رہا ہے اسے دیکھتے ہیں اس لیے کہ انہوں نے نعمت کی قدر نہیں کی اللہ کا ذاتہ ہے اللہ کا قائدہ نعمت کے سے فائدہ اٹھانے کا یہ ہے قانون ہے اللہ نے دے دیا ہے کہ تم شکر گزاری کرو گے اللہ نعمت کو بڑھائیں گے اور ناشکری کرو گے تو اللہ کی پکڑ سخت ہے نعمت چھین بھی نہیں جا سکتی ہے نعمت موجود ہو بے فائدہ کچھ فائدہ ہی نہیں اٹھایا اور نعمت موجود ہے نعمت سے فائدہ اٹھانے کے بجائے آدمی نقصان اٹھا لیتا ہے رائفل بیٹے نے باپ نے خلید کے دی تھی کہ میرے بچے کی حفاظت رہے گی مالوال بہت ہے اتنا سرمایہ کر کے دیا ہے اور کیا ہوتا ہے کہ اب نعمت باز دفعہ خود خودکشی کر لیتا ہے آدمی غصے میں مار لیتا ہے اپنے ایسی بہت سی نعمت ہیں ایسی دولت کو بھی بجائے فائدہ کے نقصان میں یاشی میں آوارہ گردی میں دوسروں کو ستانے میں اس میں خرچ کر دیتا ہے باپ نے کیسے طریقے سے کما کے دی تھی ایسا ہوتا ہے تو شکر گزاری کی شکر کا ایک تو یہی طریقہ ہے کہ آدمی اس نعمت کی جو ہے قدر و منزلت ہو دل میں زمان سے اظہار کرے اس کا اپنے وہاں بھاو سے اپنے چہرے سے اپنے زمان سے اس کا اظہار بھی کرے اور اعترام بھی کرے اس سے ظاہر ہوگے نعمت کو نعمت سمجھ رہا ہے اس کی قدر کر رہا ہے اس کی عظمت دل میں ہو اس کا اعترام دل میں ہو اور دوسر اصل یہ ہے کہ اس کو نعمت دینے والے منعم دینے والے جو نعمت دینے والے ہیں اس کی مرضی کے مطابق استعمال کرے صحیح شکری ہے صحیح قدردانی ہے کہ جیسے اللہ ماں باپ نے کوئی چیز دی بیٹے کو یا کسی بڑے نے چھوٹے کو دی اگر بیٹے نے اس طرح پر استعمال کریں جیسے طرح باپ کو پسند ہے قدردانی کے ساتھ اس کو استعمال کیا باپ کو جیسے خوش ہے ایسے کرے گا تو باپ دس بار اس نعمت کو اس چیز کو لا کر دے گا اس کو مہیا کرے گا ایسے اللہ کی نعمت کی سب سے بڑی قدردانی ہے کہ ہم اللہ کی مرضی کے مطابق قرآن جیسی نعمت حزمہ کے سے ہم اس طرح فائدہ اٹھائیں جیس طرح اللہ چاہتے ہیں اس کا استعمال ہم کریں اور اس سے ہم اس طرح حزم کریں اس طرح اللہ چاہتے ہیں